مرزوان بلوگ میں شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار دم آلو اور مطر کی سبزی دم آلو اپنے بہت کھائی ہوں گے لیکن یہ دم آلو مطر کی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اس کو میں نے اپنی طریقے سے بنایا ہے تو یہ ریسپی ایک بات ضرور ٹرائی کریں اور اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر سسکرائی کریں تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اس کے ساتھ میں پوری بنا سکتے ہیں روٹی بنا سکتے ہیں پراٹھے بنا سکتے ہیں سبھی کے ساتھ میں یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ بہت ہی مزیدار سبزی بنانے والے ہیں تو اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ وائل آلو لیا ہے تو یہاں پہ ایک کلو آلو لیا ہے جن کو میں نے اُبال کے چھین لیا ہے اور چھین لے کے بعد میں اس میں کٹ لگا دوں گی اس کے پیسے تھوڑے چھوٹے ہی رکھیں گے اس کے پیسے تھوڑے چھوٹے ہی رکھیں گے تاکہ جو مسائلیں اس میں ایڈ کریں گے وہ اچھی طریقے سے اس کے اندر تک ایڈ ہو جائیں تو سارے آلو میں نے اس طریقے سے کٹ لگا دی ہیں اور بہت ہی اچھی ریسپی ہے یہ بہت ہی سیمپل ریسپی ہے اس طریقے سے آپ نے کبھی نہیں بنایا جیسے میں بتا رہی ہوں تو پیسے ہم چھوٹے کر لینا ہے ہم اس کے لیے گھری بھی تیار کریں گے تو چلیے اب میں نے اسے بنانے کے لیے کڑھائی میں ڈالا ہے سب سے پہرے تیل تیل میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون تھوڑا سا تیل زیادہ ہی پڑتا ہے تیل کو اچھے سے گھرم ہونے دیں گے گھرم ہونے کے بعد میں نے ایک کٹی بھی پیاز کے اندر ایڈ کر دی ہے اور پیاز ڈالنے کے بعد اب اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے میں نے اسے بھی پیاز کو ہاں اکھائی گیا اور ایک چھمٹ زیرہ ڈال دیا ہے اور اب پیاز پھرس کو چلا لیں گے اور اس کو پکنے دیں گے جو پیاز اچھے سے پک جائیں پیاز پھرنے کر لینا ہے پیاز یا پچھے سے پک گئی ہے اور بس اگل پیاز نہیں پکائیں گے پرنے تو پیاز جل جائے گی تو بچیا دیا ہے میں نے پیاز میں پک گئی ہے اب اس کے اندر ڈال کرسیں میں نے ٹیمٹر کو بلکل hon کر کے چوب کریا ہے یہاں پہ میں نے ہم ہینڈ چوپر سے ٹیماٹر کو بھاری کر کے کٹا ہے آج کل یہ مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوا پیاز وغیرہ اس سے کٹتی ہے تو یہاں پہ میں نے پانچ چھے ٹیماٹر تھے میڈیم سائز کی میں نے کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے ایک بار کھنال کے ڈال دیا ہے کیونکہ اس میں سب سے جو مین رول ہوتا ہے وہ ٹیماٹر کا ہوتا ہے تو ٹیماٹر یہاں پہ اچھے سے ڈالنے ہیں اور ٹیماٹر بھی انہیں چین لال والے ہری والے ٹیماٹر یا پیری والے ٹیماٹر نئی یوز کریں گے یہاں پہ لال ٹیماٹر یوز کریں گے ٹیماٹر ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے تاکہ جو ٹیماٹر بھی صافت ہو جائیں تو چلی سے مسالی بھی ایڈ کر لیتے ہیں ساتھ کے ساتھ میں نے ایک چمچ نمک ایڈ کر دیا ہے بعد انہیں چندر موسیقی نہیں کریں پورا چمچ پاوڈر اور اسکنڈر ایڈ کر رہی ہوں پورا چمچ بھر کے ڈھنیا پاوڈر تو یہاں پہ میں نے دھنیا پاوڈر بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب میں سکنڈر ایڈ کر رہی ہوں پورا چمچ بھر کے لال مش پاوڈر کشمیری لال مش پاوڈر آپ چاہے تو نارمل والی بھی یوز کر سکتے ساتھ ہی آئٹ کاریں گے اس کے اندر تھوڑا سا چاٹ مسالہ پاؤڈر تو ابھی وہ نہیں آئیڈ کریں گے وہ ہم تھوڑا سا ابھی تھوڑا دیر کے بعد آئیڈ کریں گے جب تک کہ ٹرماتر کو تھوڑا سا گھلنے دیتے ہیں تو چلیئے اب میں اس کو ڈھککا ڈھککے گھلا لیتی ٹرماتر گھلنے میں تھوڑا سا ٹائم ڈکتا ہے لیکن ٹرماتر یہ اچھے سے گھلے رہوں گے تبھی ہماری سبزی جو اچھے سے بنے گی آپ جانے چھوڑا یہ ٹرماتر کی پیوری بنا گی بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں سا ایڈ کر دیئے، چار سے پانچ منٹ کے بعد مٹر تو یہ فرحی والی مٹر ہے اور اس کو میں نے کریب ہے یہ ایک کٹوری بھر کے مٹر اس کے اندر ایڈ کر لیا مٹر کو تھوڑا سا گھلنے دیں گے تو میں نے چھلا دیا ہے اور اب جو مسالے ہیں وہ اچھے سے بھونے گے ٹرماتر ڈل جائیں گے اور آپ نے جاتھی میں اچھے سے گھلا لینا ہے مطر ہمیں اچھے گھڑا لیں گے سبز اچھی بنے گی کسوری میتھی کسوری میتھی کسوری میتھی کسوری میتھی کسوری میتھی کسوری میتھی مطر غل رہی ہے مطر غل رہی ہے 4-5 ملٹ مطر غل رہی ہے ایک چھمچ پورا بھر کے چاٹ مسالہ پاورڈر چاٹ مسالہ پاورڈر کسوری پاورڈر بھی آئٹ کر سکتے ہیں مطر غل رہی ہے 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 مطر غل جو اچھے کہ لیں گوں مطر غل رہی ہے مطر غل رہی ہے مطر غل رہی ہے الغلاں پاورڈراب دو گلاس اور اب اس میں ہلکی سی کھول آنے دیں گے اور آلو ایڈ کر دیں گے اس میں پلیم کو میں نے ہائی کرا ہے اور اس پر کھول آگئی ہے فورا ہی آلو ایڈ کر دیتی ہوں یہاں میں نے آلو ایڈ کر دی ہیں آلو کو جو پیسے تھوڑے چھوٹے ہی رکھنے ہیں تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھی طریقے سے آلو میں ایڈ ہو جائیں تو بس یہاں پہ ہم نے اس کو چلا دیا اور ہمارا جو دم آلو مٹر ہیں بس فائنلی تیار ہی ہیں بس لیکن اس کو ہمیں ایک کھول لگا لینا ہے تاکہ جو بھی مسالے اس میں ہیں وہ اچھی طریقے سے آلو میں مکس ہو جائیں تو ہم اس میں ایک سے دو کھول لگا لیں گے ہائی فلم پہ فلم کو میں نے یہاں پہ ہائی رکھا ہے اور اس میں ایک کھول آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی سیمبل سے ریسی پی ہے لیکن بہت ہی مزیدار ریسی پی ہے تو یہاں پہ ڈککن ڈکک اس کو پکا لیں گے تاکہ جلدی سے کھول آجائے اور دو کھولے ہمیں کم سے کم لگانی اس کو ہائی فلم پہ اور اس کی بادن فلم کو بند کریں گے تو چلیے ڈککن ڈککیں ہم اس میں دو کھول لگا لیتے ہیں پٹا پٹ سے دو کھولے لگ گئی ہیں فلم تو میں نے ہائی کر دیا تاکہ جلدی سے کھول آجائے اور یہ دیکھئے اس کی جو تھکنس ہے وہ سوڑی سی بڑھ گئی ہے آلو میں اچھے سے مسالے بھی مکس ہو گئے ہیں اور مٹر بھی ہماری چیل سے گلی ہوئی ہے تو سبزی ہماری بند میں بلکل تیار ہیں اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں بھونے گے اگر زیادہ بھونیں گے تو اور زیادہ سوک جائے گی اس کو ڈال دیںئے ہمیں دھنڈے کے پتے اور ہماری سبزی بند میں بلکل کیا ہے تو چلا دیں گے اس کو ملا دیں گے اور فلم کر دیں گے تو یہاں پر ہماری سبزی بند کے بڑھ گئی ہوگئی تو چلیے ہم اس کو سرپ کر لیتے ہیں اور بہت اچھی ریسپی ہے بہت سمپل ریسپی ہے تو میں نے فلیم کو یہاں پہ کر دیا ہے بند اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن پس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملیں گے دوسرے ویڈیو میں جب تکیلی اللہ حافظ خدا حافظ تینکیو با بائی